تیسرے چرنڈ کے لیے تیس اپریل کو ہونا ہے مددان ممبئی میں پریسیمن کے بعد بنی ہے اتر پششم سیٹ پہلے اتر پششم سیٹ تو وہ سیٹ تھی جہاں سے پریادت سانسد ہے لیکن اب یہ نئی جو اتر پششم سیٹ ہے یہ بلکل پریسیمن کے بعد نئی سیٹ بنی ہے اور اس نئی سیٹ پر ہر پارٹی کی نظر ہے اتر پششم سیٹ پر ترکونیوں مقابلہ ہے کانگریس امیدوار گروداس کامت شیف سیٹ امیدوار گجانن کرتکر اور ایس پی کے امیدوار ابو آزمی کے بیچ مقابلہ تو آئیے دیکھتے ہیں اتر پششم ممبئی کی چناوی تک کریں موسیقی جن کا نام شری کشنا کمیشن کی ریپورٹ میں ہے اور یہ لوگ تو دوش کو توڑنے ہی چاہتے ہیں دوسری شینا کے لوگ ہیں دوسرے ہیں بھگوڑا جو آج تک گونڈی میں پانی نہیں دے سکے جو گونڈی امود دکھانے قابل نہیں ہے وہ جہاں آئے ہیں اور کہہ رہا ہے میں یہاں پانی لاؤں گا جو تیس سال ایمپی رہنے کے بعد پانی نہیں دے سکا وہ یہاں کیا پانی دے گا میں بھار سے آیا ہوں یہ ایک جھوٹا پرچار کر رہے ہیں ممبئی کے ممبئی میں یہ اگر پرچار کرنے جا رہے ہیں تو میں انہیں کو پوچھنا چاہتا ہوں لالکرشنا اڑوانی دلی سے لڑتے ہیں تو گاندی نگر میں کیسے لڑتے ہیں ان کی سوشما شوراج دلی میں رہتی ہے تو وہ ویدی شاہ میں جا کے کیسے لڑ رہی ہیں ان کے اٹل بیہاری واج پہ زندگی بر لکناؤں اور بھار سب لڑتے رہیں ایسے تمام لوگ ہیں یہ تو ویکتیتو پہ اور ان کا اتیاز اور جس طرح سے وہ کام ایمانداری سے کر سکتے ہیں کہ نہیں لوگ اسی کے اوپر تائے کریں گے اور بمبئی کے بمبئی میں میں چیمبور سے یہاں پر آتا ہوں آدے گھنٹے میں چیمبور سے ملون جانے میں مجھے جتنا سمیہ لگتا ہے اتنا ہی چیمبور سے میرے اس علاقے میں آنے میں لگتا ہے تو کوئی اور کوئی بات ان کے بارے میں کہنے کی کوئی آوشکتہ لگا ہے بھارت مہاراشتر مومبئی ان کی سرکشہ دوا پڑھائی مفتی ہوگی روٹی کپلا سستی ہوگی مومبئی میں آنے والے تمام لوگ چجد دیش کے کسی کونے سے ہیں ان کو مومبئی میں رہنے کا پورا حق دیا جائے گا وکاس کے مددے پر کانگریس راشتروادی کانگریس اور ریپبلکن کا ساتھ دیجئے کہ میں پرشاہ سکیے کام کیا ہوا ایک پرتی ندیو میں راجو سرکار کا پرشاہ سکیے کام منتری کیا اسے سکھیا ہوں وہی کام دلی میں ہوگا اور یہاں کے لوگوں کا دلی پرشاہ سن سے جو تعلقات ہے ان سے کوئی کام دلی پرشاہ سن سے ہونا ہے وہ کرنے کے لیے میں پچند بدھ رہوں گا میں سماج کے دبے کچنوں کے لائے لڑ رہا ہوں میں جو ہے اپنی بات پر قائم اسی کا نام ہے ملائم میں مومی میں رہنے والے تمام پرپرانتی مومی میں رہنے والے تمام مائنارٹی کے لوگ جو آج کانگریس پارٹی کی سرکار ہونے کے بعد جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ایک مار رہا ہے ایک مروا رہا ہے اور یہ سماج چاہتے ہیں کہ ماروانے والا اور مرواتا رہے اور ماروانے والا مارتا رہے اور پھر بعد میں جب الیکشن آئے اور یہی میرا یو ایس پی ہے کہ بار بار میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے امانداری سے کی ہے اور اسی لئے پارٹی نے یہی بہتر سمجھا ہے کہ ہر لوگ سبا چناؤں میں چورہ سی سے لے کے آج تک ہر چناؤں میں مجھے پیش کیا ہو گیا ہے میرے جو 20 برس کا آمدار کا سنگ تھا اس کا دو میں بٹوارہ ہو گیا اور دو نئے ویدان لوگ سباہ میں آگئے جہاں میں 20 برس کام کرتا ہو میں خوش ہوں خوش ہوں میں مست ہوں اس سے اس لئے میں مست ہوں کہ میرا اوٹ اتنا آپ کی ہو گیا ہے کہ میں یہاں سے آرام سے جیت کیا سکتا ہوں چار لاکھ چھیتر ہزار میرا پرپرانتیوں کا اوٹ ہے دو لاکھ پچاس دار مائنوٹیز کا اوٹ ہے اور اس کے بعد بھی مجھے ہر کمیونٹی کے لوگ اوٹ دے رہے ہیں 48% اوٹ ایک طرف کھڑا ہے اور 52% میں میں ہوں اور باقی کانگریس ہے منسے ہے اور شوشنہ ہے ایک چار بھاگیدار باون میں 48 کم میں آگیلا مالک ہوں پھر کہ میں جیت رہا ہوں ممبئی واسیوں کے لیے ہم نے کھیول لشانے ممبئی میں نہیں پورے ممبئی اور مہاراشتہ کے وکاس کے لیے ہم نے پریاست کیا ہے جو میٹرو ریلوی ون ہم نے لائیا وہ گھاٹکو پر سے لے کے ورسوہ ساڑھے تیرہ کلومیٹر میں ساڑھے تین کلومیٹر میرے پورانے کشیتر میں ہے دس کلومیٹر اس کشیتر میں ہے چارکوپ سے لے کے مانکور جو میٹرو ریلوی 8000 کروڑ کا دوسرا پرکلپ لائے ہے وہ چارکوپ کے بعد ملاڈ ملاڈ سے لے کے گورے گاؤں جوگیشوری اندیری ویلے پارلا وہ 21 کلومیٹر میں 17 کلومیٹر ہمارے نئے کشیتر میں ہے تو ساڑھے دس ہزار کروڑ کے پرکلپ تو ہمارے پریاستوں سے جو شروع ہے وہ اس کشیتر میں ہے یہاں کی جنتہ کی کلاب کیلئے ہوا ہے تو مست ہے ابواز میں اگر نیتانے ہوتے تو جو دندہ کرتا تھا ان کا ہٹل چلاتا ہے بوٹ کا دکان چلاتا ہے وہ بڑا بے پاری ہوتا تھا پیسہ کمانے کا اس کو بروار معلوم ہے کمائی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ کما سکتا تھا گا جان نیتانے ہوتے تو گنڈا گردی کر رہے ہوتا جس طرح سے 1992 ترانبے میں انہوں نے بومبائی کے دنگوں میں انہوں نے کیا اور جسیس کرشنا نے کرشنا ریپورٹ میں ان کا نام دکھا ہوا ہے اگر وہ سچمچ جنتہ کے دیش کے قانون کو مانتے ہیں تو اپنے آپ کو حوالے کریں پولیس کے اور جیل جائیں اور مقدمہ ان کے خراب چلے پارٹی کے کارے کرتا ہوتے اور کیا ہوتے اور آپ اگر نیتانہ ہوتے تو کیا ہوتے میں آج بھی کارے کرتا ہوں میں نیتانہ نہیں ہوں ان کی دو خوبی ہے کہ یہ جو کرامت کرتے پیسہ ڈال کے اور بھل بھلیا کرنے کا ان کا جو دھندہ ہے کانگریس کا اور یہاں سماج وادی پارٹی کے آبوازمی کا یہ ان کی خوبی ہے ویروڈی کی طاقت گنڈا کر دی ننگے پیدو لڑکوں کے لیے کسی کا بورٹ توڑ کے چلے جائیں گے کسی ہفتہ اصول لیں گے جھوٹ بولنا سماج کو لڑانا گجانان کرتی کر دنڈوشی میں فرقہ پرستی کی طاقت پر واد ویواد پیدا کر کے جو شیو سنا کی ہمیشہ کی عادت ہے لوگوں کے آنکھوں میں دھول جو کر آبوازمی کی خوبی یہ ہے کہ بار بار مسلمان بھائیوں کو بہکانے کی اور ووٹ بٹورنے کی بات کرتے آتے ہیں اور سماج وادی پارٹی جو ہمیشہ سمجھتے رہتی جیب میں لے کے مسلمان بھائیوں کے ووٹ چلتے ہیں یہ ایک خوبی دکھائی دے رہے ہیں کہ کئی سالوں سے یہ کر رہے ہیں لیکن یہ تو بالکل ناٹک ہے اور کھوکلا تیس تاریخ کو ثابت ہوگا کمجوریا کیا کیا ہے کمجوریا یہی ہے کہ ابوازمی کو تو پورا مطدار کشیتر کیا ہے یہ پتہ نہیں اور گجان انکرتی کر دنڈوشی کے باہر مطدار کشیتر کیا ہے یہ پتہ نہیں بانگلہ نہیں میرے پاس گاڑی نہیں لیکن میرے پاس ماں ہے مطدار کشیتر کیا ہے مطدار کشیتر کیا ہے شاید سمجھو کہ شارک کھان کو استعمال کریں گے اور کسی کلاکار کو استعمال کریں گے لوگ آنے والی دن میں تبھی میں بولوں گا کہ میرے پاس ہمیتاب نہیں میرے پاس شارک کھان نہیں لیکن میرے پاس شیو سے لائے کٹا ہوا شیر کا مو لائے داراتے ہیں وہ لوگ درنے والے نہیں مرے وہ شیر کوئی درتا نہیں اس کے بعد آپ دھنوس تیرو دھنوس لا رہے ہیں وہ میرے اتر پردیس کی ہے وہ رام کی دھنوس ہے رام لچمن کی مجھے واپس دے دو تم ایک مرچی کا مرچی لے لو اور وہی نشانی بنا لو یہ تو ہم یہی کہیں گے کہ لوگ ویروڈی کی آئی شامت گردہ سکامت گردہ سکامت ابھی دھوپ کا جمان ہے دھوپ کا سمیں ہے اس لیے چاست لینا اور شام کو واپس جب میں جاتا ہوں چناؤ کے لیے تبھی چاہ اور بسکٹ لے کے جانا اور واپس رات کو جب میں آتا ہوں تبھی بہت ہلکا سا ایسا کھانا ہلینا میں کچھ ناشتا نہ کر رہا ہوں نارام کر رہا ہوں جہاں کچھ مل گیا کھا لیا کسی جھوپڑے میں گھس کے پانی پی لیا کسی جھوپڑے میں گھس کر کے ایک بسکٹ مانگے کھا لیا اور میں صبح سے شام تک لوگوں سے جا کر کے مل کر کے انہی کے پاس جھوپڑے میں کھا کر کے کام کر رہا ہوں نہ میرا کھانے کا ٹائم ہے نہ سونے کا ٹائم نہ ناشتا کھانے کا ٹائم ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں صبح جو گھر سے نکلتا ہوں رات دو بجے پہنچتا ہوں ناشتا کر کے نکلتا ہوں کھانا تو بہت دنوں سے نصیب نہیں ہوا ہے